پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں بھوک کی بے تابی و بے چینی تھی تو بے چین ہو کے بھوک کی شکایت کرنے آئے تھا لیکن آپ کے چیرے انور کی تابانی و مسکرہت دیکھی بھوک اڑ گئی یہ تھی محبت اسی طرح دوست جب دوست کو دیکھتا ہے اس کی بھوک اڑ جاتی ہے اگر اس درجے کی آپ کی دوستی ہے آپ سمجھیں واقعی میری دوستی ہے واقعی سچی محبت کی بنیادوں پر میری دوستی ہے کہ اس کو دیکھتے میں خوش ہو جاتا ہوں اس کو خوش دیکھتا ہوں اس سے ڈ اس سے ڈبل غمزدہ ہو جاتا ہوں اگر یہ کیفی ہے تو اس کا مطلب آپ دوستی کی حقیقی منازل پر چڑھ چکے ہیں فرمایا کہ میں اتنا آپ کو دیکھا میری بھوک اڑ گئی اب شکایت نہیں ہے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ گھر میں جب جاتا ہوں تو بے چین رہتا ہوں پتہ نہیں یہ رسول اللہ کس حال میں ہوگے پتہ نہیں کوئی دشمن تو آپ کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو پتہ نہیں آپ کس حال میں ہوگے تو لہذا بار بار اٹھوٹ کے آ کہ آپ کو دیکھ تو آپ خیریت سے تو ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ صحبان المر مامن احبا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تیری محبت میرے ساتھ جب اتنی ہے اس کا ملکہ روز قیامت میں انشاءاللہ تو میرے ساتھ ہوگا حضرانس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بشارت سے ایمان کے بعد ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس حدیث سے خوشی ہوئی کیونکہ ہمیں یہ تو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت تو سچی کرتے ہیں محبت تو سچی کرتے ہیں عمل ہمارے جیسے بھی ہوں سچی محبت حضور سے کرتے ہیں اور حضور نے ہمیں یہ بشارت دے دیئے کل روز قیامت میں جو جس سے سچی محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا تو فرمایا ہمیں یہ البتہ زمانت مل گئی کل روز قیامت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ صحابہ کو یہ بھی پریشانی تھی کہ رسول اللہ جنتوں میں پتہ نہیں کتنے اونچے مقام پہ ہوں ہوں گے ہم پتہ نہیں کس مرتبی ہوں گے ہم پتہ رسول اللہ کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں یہاں دنیا میں تو گھر سے نکلے جا کے حجرہ ہے نبی میں جا کر رسول اللہ کو دیکھ لیا مسیح نبی میں بیٹھے دیکھ لیا لیکن وہاں پر پتہ نہیں کیا عالم ہوگا وہاں دیکھ پائیں گے کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی نہیں جب تم نے مجھ سے دوستی کی ہے جب مجھ سے محبت کی ہے تو پھر تم اپنے محبوب کے ساتھ کو روز قیامت میں جنتوں میں ہوگی دیکھو ک اس درجے کی دوستی اور محبت